میں موڈی موڈی پہلا بندہ موڈ ہوں گا جو انڈیا گیٹ پہ کھڑا ہو کے موڈی جائے ہو کا نعرہ میں لگا ہوں آج میں کانگریس کے ہیٹ کوارٹر میں کھڑا ہوں میں کانگریس کا آدمی نہیں ہوں لیکن اگر کانگریس اچھا کام کرتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اگر کانگریس ساتھ نہیں کرتی ہے تو میں اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں گا آج ہمارے بہت بیٹیاں بچے جو ہے جگیوں میں مر رہے ہیں وہ جو ہے ایک رن بسہرہ میں بھی ان کو جگہ نہیں ملتا روٹی نہیں مل رہا کھانا نہیں مل رہا پانی مل رہا اور آپ جو ہے ہمارا سیوک ریس کرے گا اور ہمارا راجہ جو جن جناردن ہے وہ بھیک مانگے گا دعا صاحب ایسا آخر کی ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جیسے اب یہ حالی میں اریسا ایوان ٹرین میں جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہزاروں لوگ جو گھائل ہوئے تین سو قریب موت ہو گئی لیکن اس کا ذمہ دار پردان مندری کو کھلو آتے ہیں تین سو لوگ وہاں موت ہوئی ہزاروں لوگ گھائل ہوئے ہزاروں لوگ گھائل ہوئے اس پہ ٹیکنیکل کامیاں جن لوگ نے گلت کیا اس کو نہ پکڑ کے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اسٹیشن ماسٹر مسلمان ہے تو مسلمان ہندو کی وہاں پہ کھون کا جہاں پہ موتیں ہوئی ہیں ٹیکنیکل موتیں ہوئے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک کرشن بھی ہو سکتا تھا وہاں پہ ایک عورت بھی ہو سکتی تھی اسٹیشن ماسٹر تو آپ نے اس کو رنگ دے رہے ہو جات کا تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے جو ہے خون پہ موت پہ آپ تانڑک کرنا چاہتے ہو ہماری بہت بیٹیوں کی عجت لوٹ کر کے ہمارے لوگوں کو جان لے کر کر کے اور آپ راج کرنا چاہتے ہو کرسی پہ بیٹھے رہنا چاہتے ہو یہ سرہ سر گلت ہے اور غلام کا راست بنانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ ساسن کرنا چاہتے ہیں جیسے اس انڈیا کمپنی نے ساسن کیا تو دیوائنل رول جو انگریجو کی سسٹم تھی اسی کو توڑ کر کے اور یہ جو ہے گمراہ بنا کر کر کے ہم تمام لوگوں کو غلاموں کا دیس بنانا چاہتے ہیں اور اس پہ یہ کام کر رہے ہیں تو جو میڈیا پیسہ لیتی ہے دیتی ہے وہ تو ان کے چہہتے ہیں اور جو ہماری سوشل میڈیا جو بیچارے دھوپوں میں گرمی میں بلچات میں بھومتے ہیں اور دسہ دیسہ دیتے ہیں دیس اور بیدیسوں میں اور ہر جگہ دے رہے ہیں اور وہی ہماری ایک جان بچ گئی ہے ان کو بھی یہ توڑنا چاہتے ہیں ان پر گلت گلت کیسے بنا کر کے ان پر نوٹیز بھیج کر کے بند کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے جو ہمارے سٹیم میڈیا ہے جو سرکار کے پچھ میں کر رہی ہے آج ہمارے کھیلاریوں کا اندولن ختم نہیں ہوا اندولن چلے گا لیکن ہم پہلے بھی دیا تھا ڈانو راک تھاکوڑ کو سمجھے کہ آپ اس بات کو ختم کیجئے آپ مانیشٹر ہے اور اب بھی ہم نے ان کو دس دن کا انٹری میٹم دیا ہے کہ دس دن میں آپ سمجھے کو حل کیجئے اور نہیں تو دوارا اندولن چھڑے گا لیکن اس پہ ڈی ٹی بھی دکھاتے ہیں کہ یہ تو پوس کو ہڑ گیا اور جو ہے بریج بوشن کو کچھ نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی اگر میڈیا دکھائیں گے تو ہم جنتا بے ہیں ہم اس کا بیرود کریں گے اور ایسے اس ٹی میڈیا کو بیرود ہونا بھی چاہیے ایسا بھی دکھائے جا رہا ہے کہ جو ریسٹلرز ہیں ساکسی جوشی اور بجنک پونیا تو اپنا نام واپس لینے کے بعد کوئی ایسا نہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں میرے تک بھی باتیں آئی تھی مجھے کل بڑا افسوس ہوا تھا لیکن آج میں کہہ دوں کہ یہ سب جھوٹ ہے ان کو ایک موقع دیا گیا ہے یہ ہمیں دسا اور دسا ہمارے بھارت کے اندر محلاؤں کے ساتھ جو اتیا چار ہو رہا ہے سو سن ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھانے کا یہ دوانے کا کی باقی لوگ نہ بولیں باقی جو جتنے ہتائیں ہو رہی ہیں باقی جو بھلت بھشتہ چار ہو رہا ہے بلتکار ہو رہا ہے اس پر پردہ ڈالا جا سکے اڈانی کو بچایا جا سکے اور جو پرکرن ہے اس سے جو ہے بھومک ہو کر کے جنتا جو ہے گمراہ ہو جائیں تو اس طرح کی ساجی ستہ پچھ کرتی ہے تو یہ بہت ہی سرمناک بات ہے اور اسی لیے میرا کہنا ہے کہ یہ اندولن آج تھوڑے دن کے لیے رکا ہے لیکن یہ اندولن بہت تیج چلے گا اور سرکار کو جھوکنا پڑے گا جس طرح سے کشان کے سامنے جھوکے تھے اس طرح سے ہماری بہو بیٹی اور سچی مالک پھوگاٹ اور پنیا کے سامنے بھی ان سرکار کو جھوکنا ہوگا انورا کھاکور نے وعدہ کیا مالک پیسنس کے ساتھ ہم دیس کا سانتی اور سدبامنا کی بات کرتے ہیں میں مانوازھکار کا آدمی ہوں مانوی ملوں کے لیے کام کرتا ہوں کہ لوگوں کو سانتی اور سدبامنا ہو اور جہاں پہ یہ نفرت پھیلائیں گے جہاں توڑیں گے تو ہم نے کہا کہ ایسے تمام لوگوں کو ہم ہرانے کے لیے بی جی پی ہراؤ ہم نے اس لیے کہا کہ یہ جو ہیں نفرت پھیلائ رہے ہیں تب میں نے کہا بی جی پی ہراؤ چاہے کوئی بھی پارٹی جی جائے میں سچائے کے ساتھ رہا ہوں اور سچائے ہی کو ساتھ دوں گا اور اس کے لئے لڑوں گا یعنی آپ کے مطابق اگر بھاج پاس ہی رہا پہ چلنے لگے اور جو آروپی ہے ان کو سزا دے تو آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں یہ جات پاس چھوڑ دیں یہ ہندو راش کی بات چھوڑ دیں یہ مندر مسجد کی بات چھوڑ دیں دیش کے لیے جو ہمارے نوجوانوں کو روزگار دینے کی دو کروڑ کی بات کی تھی وہ دیں وہ انہوں نے بلیک منی لاکر کے باتنی کی بات کی وہ دیں وہ بکاس کی بات کریں ہماری بہو بیٹیوں کی عجت اور سمان کو عدی کر دیں بے سکتے ہیں دیکھیں میں بی جے پی اگر اچھا کام کرتی ہے راشت میں راشت میں اچھا کرتی ہے تو میں نے کہا کہ میں بی جے پی کو جہو کروں گا لیکن ان کی جو منصہ ان کا جو ان کے پیچھے جو بوس لوگ ہیں جو دیس کو برواد کر رہے ہیں جو دیس کو توڑنا چاہتے ہیں جس نے اجادی میں کوئی بھوم کرنے رہی ہے آج بیشتہ کا جو ہے نیا سمیہ پارلیمنٹ کا وہ دھاٹن ہوتا ہے تو وہ گاندھی جی کے یا سبحان چندر بوس کے یا موڈی جی کے بھڑے پہ کیوں نہیں ہوا وہ جو ہے بیر سور کر کے دن پہ کیوں ہوا انہوں نے گوٹ سے جس نے ہمارے گاندھی کو مارا ہمارا راشت پیتہ کو مارا ہمارے بس پیتہ کو مارا اور اس دن آپ جو ہے بیشتہ بارہ ہجار کروڑ کھرچ کر کے آپ نے بھوک بلاستہ سے لکھیا یہ نہیں ہوگا جنتہ جاگ گئی ہے یہ جناک روز سامنے آئے گا اور یہ سامنے کرناٹکہ میں ہم نے دو مہنہ کام کر کے دکھایا اور اس کے بعد پانچ رات جو میں بھی یہ منشتر دعا میں نے ٹھان رکھا ہے میں کسی پارٹی کا نہیں لیکن میں بی جے پی کو ہراؤں گا اور اگر یہ سچیت نہیں ہوا تو چوبیس میں انہیں بوڑیا بھی سرہ باننا ہوگا یہ تائے مان لیجئے کہ گودھی میڈیا پیڈ میڈیا اندھ بھکتی یہ ساری جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے لوگ تنگ آ گئے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو مک مدہ ہے روٹی کپلا مکان کا روشدار کا اور سواست کا اس کی بات لوگ اٹھائیں اس کی باتیں نہ اٹھا کر کے لوگ ہندو مسلم سیر کی شاہی یہ یہ مندر مسجد کی باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور جہاں تک ابھی جو آپ نے ستہ پچ کی بات کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کچھ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دیس ہمارا آپ سیکلور نہیں رہا لوگ تانترک نہیں رہا اور یہ جو ہے ایک ہندو راشت بن گیا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ہندو راشت بنانا چاہتے اس کا منصہ کیا ہے تو ہمیں یہ پتا چلا جاننے کے بعد کہ ہندو راشت اس لیے بنانا چاہتے چونکہ ہندو مطلب ہوتا گلام اور اسی لیے بھاک بہراؤ اب بھیان لے کر کے میں باہر نکلا ہوں